سلمان اکرم گادے سب بتائیے جا آپ کیا کچھ اندر ہوا دیکھیں ہم نے کیس آرگیو کر دیا کیس میں جو کچھ تھا یا نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سب کے سپریم کورٹ بلکل واضح ہے اس حوالے سے جس قسم کی مزاقہ خیز گوائی دی کنپلیننٹ نے کنپلیننٹ کے مرازمین نے ایک شخص نے جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے سعید نامی وہ تمام عدالت کے سامنے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی کہ جھوٹ کا پرندہ ہے آپس میں ان کی باتیں جو ہیں وہ متضاد ہیں یہ تمام گزارشات عدالت کے سامنے ہیں اور یہ مقدمہ آج ختم ہو جانا چاہیے یا ہو چاہیے تھا اچانک دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ وکیل صاحب رات و رات دنمارک چلے گئی ہیں میں نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا کہ وہ بھاگ گئے ہیں اس پر برہمی ہوئی لیکن شاید وہی درست لفظ ہے تو جس طرح عدالتی نظام کو اور اس مقدمے کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے انصاف کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے وہ آپ کے سامنے بھی ہے عدالت کے سامنے بھی ہے عدالت نے اب ان کو آپشن دی ہے کہ وہ اگلے ایک دو دنوں میں اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ڈنمارک سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہیں اگر وہ نہیں کہتے تو یہ مقدمہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ مفیصلے کا انتظار کریں گے نہیں دیکھیں انصاف نہیں کرتا جو لوگ اپنے احساسوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے رقم کہاں سے حاصل کی اس کی ترسیل کیسے ہوئی ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کسی کا اگر احساسہ ہے اور قانون کے مطابق ہے تو اس پہ کوئی کبھا ہوں تو تحقیقات ہوگی آپ کو لگتا ہے تحقیقات ہوگی سوالے سے ہونی چاہیے جی یقینا ہونی چاہیے دالت میں پہلے کوٹ روم نمبر ون میں مقدمات جو ہیں وہ ٹیلی وائز کیے گئے ہیں تاکہ پوری قوم دیکھے کہ اس نویت کے اہم جو مقدمات ہیں جن کا تعلق ہماری آئینی زندگی سے بھی ہے اور سیاسی زندگی سے بھی ہے وہ عوام کے سامنے ہونے چاہیں گے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی عمران فران صاحب ہیں گے تو وہ قوم کو سننے کا موقع دیا جائے گا ٹین وائز ہوگا یہ تمام عام گا تو یہ ہماری استعداد ہوگی عدالت سے اس سے قبل شاہ محمود پریشی صاحب کی رہائی آرڈر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے تھے جن پہ عمل درامت نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس حکم پہ عمل درامت ہوگا دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے اقامات پہ عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کی کیا حصیت میں جاتی ہے اس سے مجھے پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درامت کرائے گی اچھا سر یہ بتا دیں کہ